کوئی چھاپ لگ گئی آپ پہ تو آپ کا ایک دھرم نشچت ہو جاتا ہے یعنی اس دنیا کے بندھنوں میں آپ پھنس جاتے ہیں تو جب میں تجھ میں ویلین ہوا تو یہ چھاپ تلک سب بھول گیا جب مجھے اصل معلوم چلا کہ عشور کون ہے عشور کا کسی دھرم سے کوئی لینہ دینا نہیں یہ جب مجھے سمجھ آیا ہے نا جب مجھے ادھیات میں سمجھ آیا سپیرچولزم میرے اندر جب کودا تب مجھے معلوم چلا یہ ساری جو چیزیں ہیں تو دنیاوی ہیں چھاپ تلک کشکا کشکا یعنی کہتے ہیں تلک کو تو یہ جب یہ لوگ کرتے ہیں کچھ پہننا آڈمبر کبیر کے جب آپ دیکھتے ہیں کبیر کے نرگنی ہوتے ہیں وہی اسلام میں صوفی ہوتا ہے اور کچھ نہیں بات وہی ہے کبیر کا یہاں نرگنی ہے نرگنی مطلب وہ بھی دنیا سے سب دور ہے وہ ایسی باتیں بتائیں گے جو اصل آپ کو ادھیات میں سے وہ جو عشور سے جڑتا ہے ان باتوں میں آپ کو کہیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ وہ آپ کو یہیں بھسا رہا ہو رشتوں ناتوں میں نہیں وہ کہیں نہیں بھسا رہا ہے اور یہی صوفیزم ہے تو صوفیزم میں بھی راگ کا تو استعمال ہو گئی دیکھیں کیا ہے بھاؤ ہیں emotions ہیں جتنی راگیں ہیں وہ emotions ہیں سنگیت وہی بارہ سر ہیں ہمارے یہاں بھی ہیں انڈین کلاسیکل میں بھی ہیں western music میں بھی ہیں jazz music میں بھی ہیں chinese music میں بھی ہیں ہر پرکار جہاں سنگیت ہے وہاں یہ بارہ سر ملیں گے because یہ سر بنتے ہی sounds ہیں and sound is god تو بھلے ہی آپ کی جو frequencies ہیں وہ یہاں کچھ الگ ہو اور south india میں الگ شرطیاں بائریکیاں الگ جاتیوں پر ہیں وہی ساتھ سر وہی آپ کو سننے میں ملے گا اور یہ سر آپ کو کہیں الگ الگ نظر نہیں آئیں گے اب صوفیزم کی اگر آپ بات کریں تو صوفیزم ایک وچار دھارہ ہوتی ہے وہ گائیکی نہیں ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں صوفی song الگ سے ہوتا ہے کچھ نہیں صوفیزم is ideology صوفی مطلب سنت یعنی سادھو جسے ہم کہیں گے اسے کہتے ہیں صوفی اسلام میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہم کو معلوم چلتا ہے کہ صوفیزم کا مطلب ہوتا ہے ایشور اور کچھ نہیں جس کو ایشور کے علاوہ کوئی نظر نہ آئے اسے کہتے ہیں صوفی وہ صوفی ہو گیا وہ سنت ہو گیا اور ایشور کا مطلب بھی یہ نہیں بتوں میں نہیں یا مِتھیا میں نہیں یعنی مائیتھولوجی میں وہ سمجھ کے ایشور کو جانے وہ والا ایشور نہیں ستھ کو جانے اصلہ ستھ کیا ہے ہم یہاں کیوں آئے کس وجہ سے آئے اور ہم کیوں کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں دنیا کیا ہے دنیا کے آگے کیا ہے اس دنیا سے پہلے کیا تھا وہی صوفیزم میں وہی باتیں ہوتی ہیں ادھیات میں ہوتا ہے سپیرچولزم ہوتی ہیں کوئی سا بھی آپ بھجن لیں یا گیت لیں اب اس میں کیا ہوتا ہے صوفیزم میں صوفی سانگز میں اکثر آپ کو پریم نظر آتا ہے کہ پریم کی بات کی گئی ہوتی ہے اور وہ پریم بھی پیا سے ہوگا یا جیسے چھاپ تلک سب چھینی موسی جب وہ والا گیت ہے تو وہ گیت کے اب اس میں آپ دیکھے گے تو آپ کو ایک پریمی اور ایک پریاسی دو نظر آئے گے آپ کو پریتم اور پریاسی پریمکہ اور پریمی نظر آتے ہیں آپ کو ہے نا دو جنڈر نظر آتے ہیں نائک نائکہ نظر آتے ہیں یہ صرف اس کا شابدیک اور اوپری اوپری ارث ہے اس کا مارمک ارث جو ہے وہ ایشور سے جڑتا ہے چھاپ تلک سب چھینی موسے جب میں نے کسی سے اس کا مطلب پوچھا تھا تو ایک مائلہ نے مجھے یوں مطلب سمجھایا کہ جب ایک پریاسی ایک پریمکہ اپنے پریمی کا انتظار کر رہی ہے اور اس میں جب جیسے ہی اس نے پریمی کو دیکھا تو سانا جو سانج سنگار وہ جو کر رہی تھی وہ سب چھوڑ دیا وہ سب تیاک کہ اس کے پاس چلی گئی ہے نا کیونکہ اس انتظار میں اس کا وہ اس خدر سے اس کا انتظار کر رہی تھی وہ تو یہ اس نے ارث بتایا مجھے میں نے کہا بلکل یہ دنیاوی اگر اس کا میننگ آپ سمجھتے ہیں شابدیک ارث جو سمجھتے ہیں وہ یہی ہے لٹرل میننگ یہی ہے اس کا ہے نا لیکن اس کا spiritual meaning یہ کہتا ہے چھاپ تلک یہ جو دو شبد ہیں یہ سنگار سے نہیں یہ مذہب سے جڑتے ہیں دھرم سے جڑتے ہیں چھاپا تلک آپ کو کہہ دیتا ہے آپ ہندو ہیں کوئی چھاپ لگ گئی آپ پہ تو آپ کا ایک دھرم نشچت ہو جاتا ہے یعنی اس دنیا کے بندھنوں میں آپ پھنس جاتے ہیں تو جب میں تجھ میں ویلین ہوا تو یہ چھاپ تلک سب بھول گیا جب مجھے اصل معلوم چلا کہ اشور کون ہے اشور کا کسی دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں یہ جب مجھے سمجھ آیا جب مجھے ادھیات میں سمجھ آیا spiritualism میرے اندر جب کودا تب مجھے معلوم چلا کہ یہ ساری جو جیزیں ہیں تو دنیاوی ہیں چھاپ تلک کشکا کشکا یعنی کہتے ہیں تلک کو تو یہ جب یہ لوگ کرتے ہیں کچھ پہننا آڈمبر کبیر کے جب آپ دیکھتے ہیں کبیر کے نرگنی ہوتے ہیں وہی اسلام میں صوفی ہوتا ہے اور کچھ نہیں تو اصل آپ کو ادھیات میں سے وہ جو ایشور سے جڑتا ہے ان باتوں میں آپ کو کہیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ وہ آپ کو یہیں بھسا رہا ہو رشتوں ناتوں میں نہیں وہ کہیں نہیں بھسا رہا ہے اور یہی صوفیزم میں تو صوفیزم میں بھی راگ کا تو استعمال ہو گئی کیونکہ راگ یہی تو ایشور سے جڑتی ہے شاستروں میں لکھا ہے کہ سنگیت ایشور پرابتی کا سربوتنم مادھیم ہے سربوتنم یعنی سب سے اتب مادھیم ہے ایسا کیوں کیونکہ راگ میں ڈیریکٹ بھاؤ ہے کوئی لاغ لپیٹ کوئی میل ملاپ نہیں ہے ہے کی نہیں شبدوں میں میل ملاپ ہیں یا لاغ لپیٹ ہے شبد جو آپ موہ سے نکال رہے ہیں اس کا کوئی نا کوئی کونوٹیشن بدل دو تو کچھ اور میننگ نکل جاتا ہے راگوں میں ایسا نہیں ہے راگ ستھ ہے راگ اکلوتا راگ ہی ستھ ہے کیونکہ راگ مطلب سے تو آپ کہہ رہے ہیں یا موہ سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے پریم کرتا ہوں اور اندر ہی اندر آپ جلتے ہیں اس سے کڑتے ہیں یا پھر آپ کو غصہ ہے اس پر نفرت ہے اس سے ہے کی نہیں شبدوں میں تو یہ ہوتا ہے لیکن راگ میں ایسا کچھ نہیں راگ اگر کہہ رہی ہے کہ وہ شرنگار کی ہے جب باغشری گئی جائے گی اس میں کوئی لاغ لپیٹ نہیں کوئی منپلیشن ہے ہی نہیں یہ اپنے آپ میں شرنگار ہے ہے نا اپنے آپ میں ان میں کوئی شبد ڈالے ہی نہیں کوئی پویٹری نہیں گئی لیکن اس کو سن کر ہی اگر پریم نہ جگے من میں اپنے آپ خود بخود جگ جاتا ہے تو یہ اسی لئے صوفیزم میں یا ادھیاتم میں راگوں کا استعمال ہوتا ہے گیتک میں راگ جوڑی جاتی ہے کیونکہ شبدوں میں لاغ لپیٹ ہے شبدوں کے کونوٹیشنز ہوتے ہیں شبدوں میں منپلیشن ہے راگ میں نہیں ہے اسی لئے شاستری سنگیت میں ہمیشہ سے یہ تو خیالگائی کی جو امیر خسروں کے دوارہ بنائی گئی یہ مغلقال آیا تب جا کے شبدوں پر اتنی غور کرنے لگے ہیں کہ اردو کی لفظ استعمال ہونے لگے یا پویٹری ہونے لگی اس سے پہلے پویٹری ہوتی ہی نہیں تھی شاستری سنگیت میں اس سے پہلے صرف راگ ہوتی تھی اور راگ مطلب صرف سر اور کئی بار سر کے شبد بھی نہیں بولے جاتے تھے صرف آخار میں اب تو یہ ہو گیا یہ راگ بن گیا اس میں کوئی شبد ڈالا ہی نہیں شبد ڈالا تو بعد میں یہ شرنگار آ گیا کہ اپنی غرز سے پکڑ لینی بھئیاں موری یہ نائکہ ایک نائک سے کہہ رہی ہے کہ جب تم چاہتے ہو تب آ جاتے ہو میرے پاس اپنی مطلب ہوتا ہے تب میری مہاں پکڑ لیتا اور باقی چلے جاتے ہو تو یہ شرنگار آ گیا ہے کی نہیں یہ شرنگار ہی جیسے میں نے بولا تھا نوک جھوک نوک جھوک منہ کر رہے کہہ رہے مات چھیڑو مجھے لیکن چاہ رہے اندر اندر کی چھیڑو مجھے ہے کی نہیں تو یہ شرنگار آ گیا یہ راگوں میں بعد میں ڈالا جاتا ہے جب شبد آنے لگے جب پویٹری گانے لگی یہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا اسی لئے صوفیزم میں بھی راگوں کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ راگ مطلب پریم ہے اور اشور پرابتی کے لیے پریم کے علاوہ اور کوئی مادھیم نہیں ہے اشور کو نفرت سے پایا ہی نہیں جا سکتا ہے پایا جا سکتا ہے کیا کوئی اور رس وہ اشور کو بھاتا ہی نہیں ہے اشور کو بھکتی بھاتی ہے اور بھکتی میں پریم آتا ہے میرا لے لو میرا کے بھجن ہے وہ کیا ہے وہ بھجن ہے نا وہ نرگونی ہے وہ یہاں ہے وہ کرشن کے پریم میں تھے لیکن ہم وہی اگر صوفیزم میں ڈال دیں اسلام میں ڈال دیں تو وہ اس کی بات کرتے ہیں اشور کی بات کرتے ہیں بات وہی کر رہے ہیں سارے اپنی بھاشا میں اپنے اپنے انداز سے بات سارے کے سارے وہی کہہ رہے ہیں ہے کی نہیں تو اسی لئے صوفیزم میں جو ہے راگوں کا استعمال ہوتا ہے ان کے گیتوں کو ان کے بھجنوں کو گانے میں ان کے قوالیوں کو وہ گانے میں قوالی کیا ہے قوالی بھی یہی ہے قوالیوں میں اشک محبت بعد میں ڈالی گئی ہے پہلے ایشور ہی پرابتی کی چیزیں گائی جاتی تھی یہ تو اشک محبت کی بھاو پہنچانے کے لیے اشک مانویہ کرن اس کا کیا جاتا ہے اشک کا اشک یعنی پیشن ہوتا ہے کسی کے پرتی ایسا لگاو ایسی لگن جو کبھی نہ چھوٹے اشک کو لوگ جانتے نہیں اشک کا مطلب اسلام میں اشک کی ساتھ سٹیجز ہوتی ہیں یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لوگوں کو لگتا رہے مجھے اس سے اشک ہے اشک کو کوئی ہلکی فلکی چیز نہیں یوں ہی بول دیا آپ نے کہا I love you love کا مطلب اشک نہیں ہوتا ہے یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لوگوں کو لگتا ہے love مطلب اشک love مطلب ہوتا ہے پیار محبت اشک نہیں ہوتا ہے اشک میں depth ہے اشک میں ایشور ہے اشک میں spiritualism ہے ہے نا اس کی ساتھ سٹیجز ہیں ساتھ مقام ہوتے ہیں اشک میں ساتھ دلکشی انس محبت عقیدت عبادت اور جنون اور یہی ہمارے ادھیاتنہ میں بھی ہوتا ہے یہاں بھی ہندو پرمپرہ میں بھی اگر آپ جاؤگے تو بھی یہی ہوتا ہے سمادھی آخری کیا ہے سمادھی ہے نا یہی spiritualism ہے یہی آپ کا صوفیزم ہے اور اسی لیے اس میں سنگیت کا اپیوگ ہوتا ہے جب آپ قبیر کے نرگونی گاتیں جس میں آپ کہتے ہیں کی توری گٹھری میں لاغے چور بٹو ہیا کا سووے کا ہے 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 سووے توری گٹھری میں لاغے چور بٹو ہیا کا سووے یہ ان کا نیرونی بھجن ہے اب اس میں دیکھا جائے تو شابدکرت نکالو تو آپ بولو گئے کہ ایک ٹرائولر ہے وہ چلتے چلتے سو گیا ہے اور اس کے سامان کی پاس میں پڑی ہوئی ہے اور لوگ آ رہے ہیں اس میں چور آ رہے ہیں تو وہ اس کو جگہ رہے ہیں بھائیہ جگ جا چور تیری سامان کو چوری کر کے لے جا رہے ہیں لیکن یہ اصل میں جوڑتے ہیں جب آپ انسان سے تو آپ کی جو اندریہ ہیں آپ کی جو ساری پانچوں اندریہ ہیں آپ کی جو پانچ سینسز ہیں وہ ایکچیلی میں چور ہیں بہت بڑے وہی تو ہم سے کام کر آ رہے ہیں سواد دیکھ رہے ہیں اچھا دیکھ رہا ہے کہ جو یہ چاہتی ہیں ہم سے کرواتی ہیں ہے نا سپرش جو کومل لگتا ہے اس کی طرف چل بڑھتے ہیں جہاں مخملی لگا وہاں پہنچ گئے تو خیر یہی صوفی ازم ہے اسی لئے اس میں راگوں کا استعمال ہوتا ہے راگ ایپٹ ہو تو عشور سے ملن ہو جاتا ہے معقول ہونی چاہیے راگ تو اس وجہ سے راگوں کا بھی پریوگ ہوتا ہے کیونکہ راگ بھی عشور پرابتی کا مادیم ہے اور صوفی ازم بھی اور کچھ نہیں صرف عشور پرابتی کا مادیم ہی ہے اس وجہ سے صوفی ازم میں بھی جڑتا ہے بھجنوں میں بھی جڑتا ہے خوالیوں میں بھی راگوں کا استعمال ہوتا ہے اب کتنی شدتہ سے ہو رہا ہے وہ آپ کی اوپر ہے کہ آپ کس شدتہ سے کر رہے ہیں آپ دیکھئے رامایان پارٹ ہوتا ہے رامچرت مانس کی چوپائیاں گائی جائیں گی یا پھر ویدویاس کی محبارت کے اگر ہم ذکر کریں گے ہے نا ویدویاس کی محبارت صحیح بول رہا ہوں کی خلط بول رہا ہوں انہی کی ہے نا تو ان کی اگر چوپائیوں کا یا ان کا ورنن ہوگا تو اس میں بھی سنگیت کا ورنن ہوتا ہے اس میں بھی سنگیت میں ہی وہ پیروکر ان سروں میں ہی پیروکر ان شبدوں کو گایا بجائے جاتا ہے تو یہ چیز ہے خود بخود ہر چیز میں سنگیت ہے سنگیت کہاں نہیں ہے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک سنگیت ہے آپ پیدا ہوگے تب بھی گیت بجیں گے آپ مروگے تب بھی گیت بجیں گے شادی ہوگی تب بھی بجیں گے اور بڑھے ہوگا تب بھی مچیں گے کوئی تیوہار ہوگا تب بھی مچے گا من میں خوشی ہوگی مچے گا سنگیت مچے گا غم ہوگا مچے گا جو شائے گا مچے گا خصہ ہوگا تو مچے گا کرود ہوتا ہے یدھ کا اعلان کرنا ہوتا ہے سنگیت ہوتا ہے دھر 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 پورا ہے کی نہیں پیٹریارٹک میوزک ہوتا ہے جب دیش کی بھکتی ہم کو اندر جھگتی ہے تو تو ہر بھاو کے لئے ہر رس کے لئے سنگیت ہے یہ چیزیں ہیں